جب پتا چلا کہ کچھ ہندو ان کے دوست کو اٹھا کر لے گئے ہیں تو سب لڑکے بھاگم بھاگ وہاں پہنچے جہاں درجنوں لٹ بردار ایک گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے بحث و تقرار شروع ہو گئی اور پھر اچانک ایک دبلہ پتلا لیکن لمبے قط کا لڑکا چھپتا اور ایک لٹ بردار کی لاٹی چھین کر اس کا سر پھار دیا یہ دبلہ پتلا لڑکا تھا سترہ سال کا شیخ مجیب الرحمان مجیب نے جس لڑکے کا سر پھارا تھا اس کی فیملی بہت باثر اور طاقتور تھی انہوں نے مجیب کو جیل میں بند کروا دیا اور یہ جیل یاترہ اتنی مبارک ثابت ہوئی کہ مجیب اپنی زندگی میں پھر کوئی بائیس بار جیل گئے اور آخری بار جیل میں سے بنگا بندھو بن کر نکلے یعنی بنگال کے دوست شیخ مجیب کو بنگلہ دیشی قوم پرست اپنی تاریخ کا سب سے بڑا آدمی مانتے ہیں رومندر ناتھ ٹیگوڑ سے بھی بڑا پانچ فٹ گیارہ انچ کا مجیب ویسے بھی اپنے ساتھیوں میں نمائن نظر آتا تھا آواز بھی گرجدار تھی ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے بات کر رہا ہو اس کی تقریریں سننے والوں کا لہو گرما دیتی تھی اسے اپنے لوگوں سے بہت محبت تھی بیٹی شیخ حسینہ واجد کے مطابق اببہ کو ہم سے بھی زیادہ اپنے لوگوں سے پیار تھا اور ہمیں اس پر فخر تھا مجیب سترہ مارچ انیس سو بیس کو زلہ فرید پور کے ایک گاؤں میں بیدا ہوئے جو اس وقت یونائٹڈ بنگال کا حصہ تھا والد کا نام شیخ لطف الرحمان تھا درمیان درجے کے زمیندار اور اپنے گاؤں کے تعلقہ دار تھے اس خاندان کے آبا واجداد مغلوں کے زمانے میں عراق سے بنگال آئے تھے مجیب کی تین بہنیں اور ایک بھائی تھا جن میں مجیب کا نمبر تیسرا تھا بچپن میں انہیں آنکھوں کا ایک مسئلہ ہو گیا تھا جس کے علاج کے لیے آنکھوں کا آپریشن ہوا اور پوری طرح سہتیاب ہونے میں چار سال لگ گئے یوں ان کی سکولنگ بہت تاخیر کا شکار ہوئی بہرحال مجیب نے انیس سو بیالیس میں گوپال گنج مشنری سکول سے میٹرک کیا مشنری سکول سے پڑھنے کی وجہ سے ان کی انگریزی کافی اچھی تھی اسی سکول میں حسین شہید سہروردی اور فضل حق بھی آتے تھے جنہوں نے اس لمبے لڑکے کو دیکھ لیا تھا جو اپنے تمام دوستوں میں نمائع نظر آتا تھا باتیں بھی خوب کرتا تھا اور اسے لوگوں کے کام آنے کا بھی شوق تھا یہ تیار تھا مجیب آلہ تعلیم کے لیے کالکتہ منتقل ہوئے جہاں انیس سو سینٹالیس میں انہوں نے اسلامیہ کالیج سے گریجویشن مکمل کی اور اس دوران مجیب طلبہ سیاست میں بہت سرگرم رہے وہ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں بہت فال تھے اور مسلم لیگ بنگال میں بھی پیش پیش نظر آتے تھے ایک آزاد ملک کے لیے مسلم لیگ کی جدو جہود تب اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی پھر آیا ڈائریکٹ ایکشن ڈے جس کے بعد تیہ ہو گیا کہ اب ہندوستان کا ایک ملک کی حیثیت سے برقرار رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے مجیب کے منٹور حسین شہید سہروردی سینٹر لیفٹ کی سیاست کرتے تھے سہروردی نے اپنی سیاست مزدور یونینوں سے شروع کی تھی مجیب کا مزاج بھی ایسا ہی تھا تعلق زمیندار خاندان سے تھا لیکن اس کے باوجود سوشلس نظریات کے قریب تھے سہروردی، فضل حق، مجیب اور دوسرے بنگالی سیاستدانوں کے مقابلے میں مسلم لیگ کی دوسری قیادت سینٹر رائٹ کی تھی بلکہ بنگال سے باہر مسلم لیگ کی قیادت بڑے بڑے جاگرداروں اور اشرافیہ پر مشتمل تھی اور یہی تضاد پہلے دن سے موجود تھا لیکن آزادی اور ہندو اکثریت کی برطری تسلیم نہ کرنے والے بنگالی مسلم لیگ کے قریب آگئے تھے تیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو اس میں بھی اسٹیٹ نہیں اسٹیٹس کا لفظ تھا اس سے مجیب سمیت بنگال کے سیاستدانوں کا خیال تھا کہ نیا مسلم ملک دو ریاستوں پر مشتمل ہوگا بعد میں اسٹیٹ کا ایس ہٹا کر اسے اسٹیٹ کر دیا گیا مجیب کو یہی پر تحفظات اور شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے انہوں نے سہروردی، فضل حق اور دوسری بنگالی قیادت سے اس معاملے پر بات کی تھی جنہوں نے سمجھا بجھا کر انہیں خاموش کرا دیا لیکن جب پاکستان بن گیا تو ایک مشرقی اور دوسرا مغربی پاکستان تھا گویا عملاً دو ریاستیں ہی تھیں لیکن بالاخر چوبیس سال بعد دو ملک بن ہی گئے بہرحال پاکستان بننے کے بعد مجیب نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور ڈھاکا یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں داخلہ لے لیا یہ مجیب کی زندگی کا اہم ترین مور تھا جس نے آگے چل کر انہیں محب وطن سے غددار بنا دیا پاکستان بننے کے بعد قائد عاظم محمد علی جنہ انہیں سورتالیس میں پہلی بار ڈھاکا آئے ان کا زبردست استقبال کیا گیا لیکن ایک بڑے جلسے سے خطاب میں قائد عاظم نے اعلان کر دیا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی یہ اعلان انگریزی میں کیا گیا اور اس اعلان کا سننا تھا کہ مجمع میں افراد تفریم اچ گئی کچھ لڑکوں نے زور اور شور سے اس اعلان کی مخالفت کی ان کے فلک شگاف ناروں سے قائد کی آواز بھی دمنے لگی تھی جب معاملہ ہاتھوں سے نکلنے لگا تو پولیس نے مجمع سے ہنگامہ اور شور شرابہ کرنے والے لڑکوں کو چن چن کر اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے پنڈال سے باہر پھیک دیا ان لڑکوں کی قیادت کوئی اور نہیں شیخ مجیب کر رہے تھے یہی وہ واقعہ ہے جس سے بنگالی زبان کی تحریک شروع ہوتی ہے پاکستان کے دونوں بازووں کے تعلقات میں پہلی درار کا آغاز ہوتا ہے بنگالیوں کا خیال تھا کہ پاکستان میں وہ چھپن فیصد ہے اس لیے ان کی زبان بھی قومی زبان شمار ہونی چاہیے لیکن قائد کا خیال تھا کہ برے صغیر میں اردو کی پہچان مسلمانوں کی زبان کی حیثیت سے ہے اس لیے پاکستان کو متحد رکھنا ہے تو اسلام اور اردو زبان مرکزی کردار عدا کریں گے لیکن بنگالیوں کی بڑی تعداد اس رائے سے متفق نہیں تھی انہیں اپنی زبان پر فخر بھی تھا اور وہ اسے اپنا حق سمجھتے تھے کہ اکثریت میں ہونے کے ناتے ان کی زبان کو بھی قومی زبان قرار دیا جائے تو یہاں سے بنگالی قوم پرست سیاست کا آغاز ہوا اور مسلم لیگ پاکستان بننے کے ڈیر سال بعد ہی ٹوٹ گئی بنگالی قوم پرستوں نے انیس سو انچاس میں عوامی مسلم لیگ بنا لی اور مجیب بھی مسلم لیگ چھوڑ کر اس میں شامل ہو گئے 23 جون انیس سو انچاس کو عوامی مسلم لیگ قائم ہوئی تو مجیب اس کے مرکزی رہنماؤں میں سے تھے انہیں اپنے گروہ حسین شہید سہرورتی کا پورا اعتماد حاصل تھا حسین شہید کی طرح مجیب بھی انٹیلیجنس کے ریڈار پر تھے جب عوامی لیگ نے حکمران مسلم لیگ کی مخالفت کی تو پلس اور سرکاری مشنری ان کے خلاف ہو گئی پکر دھکر ہونے لگی مجیب اور بنگلہ تحریک کو بہت خطرناک قرار دیا جا رہا تھا مجیب نے بھی اپنے نظریات چھپانی کی کوشش نہیں کی وہ کھل کر صوبائی خودمختاری اور اس سے بھی بڑھ کر مکمل آزادی کی بات کرنے لگے مشرق پاکستان والوں کو مغربی پاکستان والوں سے صرف ایک شکایت نہیں تھی اصل میں بنگلہ زبان کی تحریک تو صرف ایک علامتی رد عمل تھا بنگالیوں کو شکایت تھی کہ اکثریت ہونے کے باوجود اقلیت ہم پر حاکم ہے ہمیں دبا کر رکھا جا رہا ہے ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں اصل میں مغربی پاکستان کے مقابلے میں مشرق پاکستان میں بہت زیادہ خربت تھی مٹھی بھر چاول اور پلیٹ بھر کر مچلی بھی محسر نہیں ہوتی تھی مشرق پاکستان والوں کا خیال تھا کہ ان کے پٹسن کی ساری کمائی مغربی پاکستان پر خرچ ہو جاتی ہے پھر ادھر مغربی پاکستان والوں کا طرز عمل بھی نامناسب تھا بنگالیوں کو عموماً حقیر سمجھا جاتا تھا یہاں انہیں بھوکا بنگالی کہا جاتا تھا بلکہ یہ حقارت آمیز لفظ ہر اس شخص کے لیے تنزن یا مزاق میں بولا جاتا جو بھار بھار کھانا مانتا مغربی پاکستان کی سڑکوں پر بنگالی عورتیں بھیک مانگتی یا ان کے گھروں میں بہت حقیر تنخواہ پر کام کرتی نظر آتی تھی عدیب اور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد مجھے انڈر سیکریٹری کے طور پر امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سیکشن کا انچارج بنایا گیا مصر آیہ چندگر وزیر آزم اور غلام محمد وزیر خزانہ تھے کراچی میں دفتری اور رہائشی ضروریات کے لیے نئی عمارتیں زیر تعمیر تھیں ان کے لیے سینیٹری کا سامان درامت کرنا تھا اس کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی میٹنگ میں چار وزیر اور کچھ افسر تھے وزیروں میں مولوی فضل الرحمان بھی تھے ان کے پاس داخلہ کا چارج بھی تھا کچھ بحث کے بعد جب سینیٹری کے سامان کا کوٹہ تیہ ہو گیا تو وزیر تعلیم نے تبعہ الفاظ میں تجویز پیش کی کہ اگر امپورٹ کا کچھ حصہ دھاکہ کے لیے مختص کر دیا جائے تو مناسب ہوگا اس تجویز پر بڑی ہسی اڑی کسی نے کہا دھاکہ میں کوئی خاص تعمیر کا کام شروع نہیں ہوا اس لیے وہاں یہ سامان بھیجنے کی کوئی تک نہیں کسی نے کہا جو سامان ایک صاحب نے تو مزاقی مزاق میں یہ پھپتی اڑائی کہ بنگالی لوگ کیلے کی گاچ کی اوٹ میں بیٹھ کر رفعہ حاجت کرنے کے عادی ہیں وہ ابھی سے کموڈ اور واش بیسن لے کر کیا کریں گے کچھ بحث کے بعد مولی فضل الرحمان کی بات مان لی گئی لیکن ایسی بدمزگی کے ساتھ جس طرح دودھ میں مینگنیا ڈال کر پیش کیا جاتا ہے میرے خیال میں لا شعوری طور پر بنگلہ دیش کی بنیاد کی کھوڈائی کا کام اسی روز شروع ہو گیا تھا پاکستان میں ایک تہائی سے براہ راست فوجی مارشاللہ قائم تھا لوگ تنگ آ چکے تھے اس لیے جنرل یحیہ خان کو مجبوراً عام انتخابات کا اعلان کرنا پڑا جو سات دسمبر انیس سو ستر کو ہونا تھے یہاں شیخ مجیب نے چھے نکات کی بنیاد پر زبردست انتخابی مہم چلائی ان نکات میں مطالبہ کیا گیا کہ وفاق صرف دو محکمے دفاع اور خارجہ اپنے پاس رکھے دوسرے تمام محکمے سوبوں کے پاس ہوں گے پھر مشرقی اور مغربی پاکستان کی الگ الگ کرنسی الگ الگ ذرے مبادلہ اکاؤنٹس مشرقی پاکستان کی آمدنی مغربی پاکستان کے کنٹرول میں نہ ہونے اور سوبوں کو یہ اختیار دینے کا مطالبہ بھی شامل تھا کہ وہ دوسرے ملکوں سے اپنے حساب سے تجارتی معاہدے کریں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ مشرقی پاکستان کے لیے الگ ملیشیا یا ملیٹری فورس بنائی جائے جس میں ظاہر ہے مشرقی پاکستان کے لوگ زیادہ ہوں گے شیخ مجیب کا زیادہ زور مالی خود مختاری پر تھا مشرقی پاکستان میں بدترین غربت تھی اور وہاں کے لوگوں کا خیال تھا کہ اس غربت کی وجہ مغربی پاکستان ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ مجیب اسلام آباد آئے جہاں تارکول کی پکی سڑک دیکھ کر کہنے لگے مجھے اس سڑک سے بنگال کے پٹسن کی خوشبو آ رہی ہے تو عوامی لیگ نے ایسے ہی ناروں اور مطالبوں پر الیکشن لڑا نتائج آئے تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں پاکستان میں اتنی زبردست کامیابی ملی کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہاں تک کہ خفیہ ایجنسیوں میں انتخابی نتائج کے حوالے سے جو ریپورٹ دی تھی نتائج نے ان ریپورٹس کے بخیے ادھر دیئے تھے شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے مشرق پاکستان کی تین سو نشستوں میں سے دو سو بیانوے نشستیں جیت لیں شیخ مجیب کی حمایت کچھ اہم پاکستانیوں نے بھی کی جن میں فیض احمد فیض صحافی حامد میر کے والد پروفیسر وارس میر آسمہ جیلانی کے والد ملک غلام جیلانی اور سندھ کے سیاستدان جی ایم سید شامل تھے مجیب نے اپنی زبردست کامیابی کے بعد چھے نکات کی بنیاد پر حکومت بنانے کا اعلان کر دیا انہیں اور بنگالیوں کو یقین تھا کہ اب مرکز میں ان کی حکومت آئے گی شیخ مجیب وزیر آزم بنیں گے اور ان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی لیکن مجیب اور بنگالی عوام کی امیدیں بس امیدیں ہی رہیں مغربی پاکستان میں کامیابی حاصل کرنے والے ظلفقار علی بھٹو اور فوجی آمیر یہیہ خان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجیب کو حکومت نہیں دیں گے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ادھر مشرقی پاکستان کے عوام ان کی عوامی لیگ کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا یہاں تک کہ پچیس مارچ انیس سو اکھٹر کو مجیب نے ایک خطرناک چوا کھیلا انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا دھاکہ کے ریس کورس میدان میں جب اعلان آزادی ہوا اسی رات پاکستانی فوج نے مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا اسی کے ساتھ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا گیا مجیب کو گرفتار کرنے والے افسروں نے جنرل ٹکہ خان کو اطلاع دی سر بڑا پرندہ پنجرے میں ہے چھوٹے پرندے اڑ گئے پھر شیخ مجیب کو پہلے کراچی اور پھر کچھ عرصے میاں والی جیل میں بند رکھا گیا تقریباً نو مہینے تک وہ جیل میں رہے اس دوران ان کا فوجی ٹرائل بھی ہوا جس میں انہیں سزائے موث زنا دی گئی ایک انٹرویو میں مجیب نے بتایا تھا کہ ان کے جیل کمپاؤنڈ کے سامنے ایک گڑھا بھی کھودا جا رہا تھا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ ان کی قبر کھو دی جا رہی ہے ادھر مجیب جیل میں تھے اور ادھر مشرق پاکستان میں حالات قابو سے باہر ہو رہے تھے پاکستانی فوج پر الزام لگتا ہے کہ اس نے لاکھوں لوگ قتل کر دیے ہزاروں عورتوں کا ریپ کیا دعوی کیا گیا کہ فوجی آپریشن کی وجہ سے ایک کروڑ بنگالی سرحد بھار کر کے انڈیا جانے پر مجبور ہوئے آپریشن میں مرنے والوں کے عداد و شمار میں بہت تزاد ہے کچھ لوگ تین لاکھ اور کچھ پانچ لاکھ تو کچھ دس لاکھ ہلاکتوں کا دعوی کرتے ہیں دوسری طرف بنگالی مضاحمت پسندوں نے بھی کوئی قصر نہ چھوڑی بھارت سے تربیت یافتہ مکتی بہانی نے صرف فوج نہیں غیر بنگالی مشریف پاکستانیوں کے خون کی بھی ندیاں بہا دی مکتی بہانی کے ہاتھوں قتل ہونے والے بہاریوں کا آکڑا بھی تین لاکھ تک پہنچتا ہے صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی کہ بھارت کو مشریف پاکستان میں فوجے داخل کرنے کا موقع مل گیا سولہ دسمبر انیس سو اکتر وہ دن جب جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے بھارتی فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیئے اس کے ساتھ ہی مشریف پاکستان کی علیہدگی کی دستاویز پر بھی مہرے سبت ہو گئی کچھ دن بعد ہی عالمی دباؤ پر پاکستان کو شیخ مجیب کو رہا کرنا پڑا انہیں پہلے لندن بھیجا گیا جہاں سے وہ پہلے بھارت پہنچے دلی میں انہوں نے ایک بڑے مجمع سے خطاب کیا جس میں اس وقت کی بھارتی وزیر آزم اندرا گاندھی بھی موجود تھی مجیب نے انگریزی میں اپنی تقریر شروع کی تو اندرا گاندھی نے انہیں روک دیا اور فرمائش کی کہ وہ بنگالی میں تقریر کریں زبان کے لیے شروع ہونے والی یہ جنگ تقسیم اور آزادی تک پہنچ چکی تھی شیخ مجیب بنگالی میں تقریر کرتے ہوئے روتے رہے اور پھر دس جنوری انیس سو بہتر کو شیخ مجیب ڈھاکہ پہنچے دس لاکھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور وہ بنگلہ دیش کے پہلے سدر بنے اور بنگا بندھو یعنی بنگالیوں کے دوست قرار پائے جنگ، خونریزی، بدترین غربت اور قدرتی آفاظ سے نورد آزما ہونا اتنا آسان نہیں تھا زیادہ دن نہیں لگے کہ شیخ مجیب پر ہی اقربہ پروری، ناہلی اور آمیرانہ رویے کے الزامات لگنا شروع ہو گئے ایک امریکی رپورٹر نے جب شیخ مجیب سے انٹرویو میں پوچھا کہ ساری طاقت آپ کی ذات میں مرکوز ہو گئی ہے اس پر شیخ مجیب کا جواب تھا کہ پاور ان لوگوں کو کرپٹ کرتی ہے جنہیں طاقت حادثاتی طور پر مل جائے میں لڑ کر جتو جوہد کر کے تکلیف سہ کر یہاں تک پہنچا ہوں مجھے پاور کرپٹ نہیں کرے گی مجیب کی یہ خود اعتمادی بہت جلد خوش فہمی ثابت ہوئی طاقت کی بھوک اتنی بڑھی کہ ایک موقع پر انہوں نے سنگل پارٹی سسٹم قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ان کا خیال تھا کہ ملک کو شدید بہران سے نکالنے کے لیے تمام لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا ملک میں سنگل پارٹی سسٹم لانا پڑے گا جب بہران ختم ہو جائے تو ایک سے زیادہ پارٹیوں کا نظام رائج کیا جا سکتا ہے یعنی صاف الفاظ میں کہیں تو یہ ایک طرح کی عامریت تھی مجیب کی طاقت کی وجہ سے اب عوامی لیگ بھی کھل کر کھیلنے لگی تھی اس کی حامی طلبہ تنظیموں نے ادھم مچا رکھا تھا لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے بھی گریز نہ کرتے بنگلہ دیش میں رہ جانے والے بہاری جنہوں نے کبھی بھی پاکستان سے الہدکی کو تسلیم نہیں کیا ان کا خاص نشانہ تھے مجیب کے پاس عوامی لیگی کارکنوں کی لوٹ مار کی شکایتیں پہنچتیں تو ان کا جواب ہوتا ان لوگوں نے بھی تو تکلیفیں اٹھائیں ہیں ان کی جائدادیں بھی تو برباد ہوئیں ہیں اس سے عوامی لیگیوں کی حمد اتنی بڑھ گئی کہ کھل لم کھلا گنڈا گردی شروع کر دی عوامی لیگ کے نوجوان ونگ کے صدر مزمل حق نے ایک نو بیہتہ جوڑے کی گاڑی اغوا کر کے ٹرائیور اور شوہر کو قتل کر دیا مزمل کے ساتھیوں نے دلہن کو تین دن تک گینگ ریپ کر کے قتل کیا اور اس کی لاش پھیک دی فوج کے ایک اسکارڈن لیڈر ناصر کی مداخلت پر مزمل کو گرفتار کیا گیا جب شیخ مجیب کو پتا چلا تو فوری مزمل کی رہائی کا حکم دیا اور وہ اسی دن چیل سے رہا ہو گیا پھر فروری انیس سو پہتر میں شیخ مجیب نے جاتیا راکھی باہنی کے نام سے ایک پیرالل فوج بھی بنا لی جسے کئی لوگوں نے بنگلہ دیش کی گستاپو کہا اگلے تین سال میں مجیب کی اس فوج نے تقریباً تیس ہزار لوگوں کو قکل کیا اس کی وجہ سے بنگلہ دیشی فوج میں مجیب کے خلاف غصہ پنپ رہا تھا ایک موقع ایسا آیا کہ نوجوان فوجیوں کے ایک گروپ نے مجیب کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ناراض فوجی افسروں میں سے کچھ بنگلہ دیش فوج کے دوسرے سب سے بڑے افسر میجر جنرل زیاور رحمان کے پاس گئے کہ مجیب کو ہٹانے میں ان کی مدد کریں زیا نے مدد سے تو صاف انکار کر دیا لیکن اس سازش کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی پھر پندرہ اگس انیس سو پشتر کی وہ صبح آئی جب فوج کے جونئر افسروں نے مجیب کے گھر پر دھاوا بول دیا جیسے ہی مجیب کو پتا چلا تو اس نے فوراً اپنے آرمی چیف جنرل قاضی شفی کو فون کیا جنرل شفی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے مجیب سے کہا تھا سر کیا آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں اسی لمحے انہیں آٹومیٹک اسلحہ چلنے کی آواز آئی باغی فوجیوں نے مجیب پر بس چلا دیا جب وہ سیڑیوں سے اتر رہے تھے ان کا مشہور زمانہ پائپ ان کے ہاتھوں میں تھا جو ان کے ساتھ ہی سیڑیوں سے لڑکتا زمین پر آگے رہا فوجیوں کی اس ٹکڑی نے صرف مجیب پر ہی بس نہیں کی پہلے ان کی اہلیہ فضیلت النسا بیگم کو قتل کیا پھر بڑے بیٹوں شیخ جمال اور شیخ کمال کو مارا بلکہ دس سال کے سب سے چھوٹے بیٹے رسل کو چھلنی کر دیا مجیب کی دونوں نو بیہتہ بہووں کو بھی ان کے ہی خون میں نہلا دیا پھر یہاں سے وہ مجیب کی بہن کے گھر گئے اور وہاں بھی قتل و غارت کری مچائی مجیب کے خاندان کے انیس افراد چن چن کر مار دئیے گئے بڑی بیٹی حسینہ اور رہانہ بج گئیں کیونکہ وہ جرمنی میں تھی حسینہ واجد نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے شوہر ڈاکٹر واجد میاں جرمنی میں ایک کورس کے لیے آئے ہوئے تھے بچے چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنی بہن رہانہ کو بھی مدد کے لیے ان کے پاس بلالیا تھا پندرہ اگست کو بنگلہ دیشی صفیر نے انہیں فون کر کے پورے خاندان کے قتل کی خبر سنائی تو وہ سکتے میں آ گئی یقین ہی نہ آیا کہ کوئی بنگالی بنگا بندھو کو بھی قتل کر سکتا ہے شیخ مجیب اور ان کے پورے خاندان کے قتل کے بعد خونکر مشتاق احمد نے حکومت پر قبضہ کر لیا آرمی چیف کو ہٹا کر میجر جنرل زیاور رحمان کو آرمی چیف بنا دیا گیا یہ وہی زیاور رحمان ہے جنہوں نے بغاوت کی تیاری کے علم کے باوجود خاموشی اختیار کی تھی شیخ مجیب کے قتل کے کچھ عرصے بعد پاکستان میں بھی فوجی بغاوت ہو گئی اور جنرل زیاور حق نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور ادھر جنرل زیاور رحمان بھی منگلہ دیش کے صدر بن بیٹھے ان کے برسر اقتدار آنے کے بعد مجیب کے تمام قاتلوں کو عام معافی مل گئی مجیب کی دونوں بیٹیوں کو بھارت میں پناہ لینی پڑی جہاں وہ کافی سال کسی اور شناخت کے ساتھ رہی مجیب کی لیگیسی اب ان کی صاحبزادی حسینہ واجد کی صورت میں زندہ ہے طویل سیاسی جد و جہود کے بعد حسینہ واجد اقتدار میں آئیں اور پھر وہی سلسلہ چل پڑا انہوں نے چن چن کر باپ کے قاتلوں کو ٹھکانے لگایا اور اب اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی یہی کر رہی ہیں بہرحال شیخ مجیب کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ الہدگی نہیں چاہتے تھے یہیہ اور بھٹو ہردرمی نہ دکھاتے تو پاکستان ٹوٹنے سے بچ جاتا یہ بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے لیکن بنگلہ دیش بننے کے بعد برطانوی صحافی ڈیویڈ فروس نے ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے مجیب نے کہا بنگلہ دیش بننا پوچھا گیا آپ یہ خواب کب سے دیکھ رہے تھے جواب دیا بہت پہلے سے جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ انسانی تاریخ میں آپ کن لوگوں کو عظیم لیڈر سمجھتے ہیں مجیب نے بہت سے نام لے لیے ابراہیم لنکن اور معاؤز تنگ سے لے کر ولادیمین لینن اور چرچل تک کے پھر آگے بڑھتے ہوئے مہاتمہ گاندھی جواہرلال نہرو اے کے فضل حق حسین شہید صحروردی کا نام بھی لیا لیکن جناح کا ذکر نہیں کیا وہ جو کبھی ان کے لیڈر تھے لائے مجھے موسیقی